بہت دور جب وہ فارسی سے گھومتی ہوئی اردو میں داخل ہوئی تو چھتیز بہریں بنی اور کسی صاحب نے کمال یہ کیا کہ اس میں مستضاد کا اضافہ کیا لہٰذا اب بہروں کی تعداد انلیمٹیڈ ہے غیر محدود کیونکہ آپ مستضاد بناتے جائے بہر برتی جائے گی بہرحال چونکہ آپ نے ترجمے کے لئے کیا ہے فیل عربی کے لفظے اردو میں بھی رائے گئے اور فائل کام کرنے والا مفہول جس سے کام لیا جائے یا جس پر کام کرایا جائے تو سارا راہ مرزا صاحب بتانا بھول گئے کہ فائلاتوں 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 فائلات اسے یاد کر لی دے گا ساری بہریں اس ایک مصرے کے اندر ہیں جس شخص نے بنایا ہے حضرت انشاء لکھنوی قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا ایک مصرے میں اچھتیس بہریں ان کی ترطیب بدلتے جائی ہے بہر بنتی جائے گی درود بھیجئے محمد علیہ محمد اس کی گردان مگر مولانا صاحب سے پوچھ لی جائے گا کہ فائلاتوں کی کیا کیا گردانیں ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین کلمیں پڑھو علم آسل کرو اور پوچھو یہ ہماری اساس بھی ہیں ہماری منفات کا باعث بھی ہیں ہماری بقا کا باعث ہیں اردو شاعری بھی ہے بہت بڑا حصہ شاعری سے عشق سے منسلک ہے عشق خالص عربی کا لفظ ہے قبلہ تصدیق فرمائیں گے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا اور اس کا کوئی ڈیریویٹی بھی نہیں قرآن شریف میں عاشق معاشق معاشقہ جو بھی آپ سمجھیں کہیں قرآن شریف ہیں جو لفظ قرآن شریف میں آئی ہے وہ علم ہے عمل ہے عقل ہے تدبیر ہے افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ تو چھوڑ دیا عشق کے پیچھے پڑ گئے قرآن سے دور ہوتے چلے گئے عشق کی کہیں گنجاش نہیں اسلام میں اگر آپ وہ قرآن شریف کی آیت دیکھیں مودت والی تو وہ عشق نہیں ہے بہت فرق ہے مودت اور عشق میں گھر جا کے بتالہ کیجئے کہ عشق و مودت کے درمیان کتنا بڑا سہر آئے اس چکر میں مت پڑھیں مودت سے کریں آپ بہرحال تو مہلے بہت کم شہدی کو عشق یا شیر کہا ہوگا مدہ کی کوشش کی ہے اور حد تل امکان کوشش کی ہے کہ میں غلو سے دور رہوں دعویٰ تو رہی کر سکتا میں شاعری کی ابجت سے نواقف ہوں میری کتاب میں بہت سی غلطیاں ہوں گی ہو سکتا ہے مگار تمام کتب میں میرا خلوص دل شامل ہے عدب میں عدب میں جہل کی دو قسمیں ہیں جہل محل جہل مرکب اسلام میں یا شرع میں یا دین میں جہل کی دو قسمیں ہیں جہل قاسر جہل مقصر جہل محل جہل مرکب جہل قاسر جہل مقصر اگر یہ چاروں جہل جمع کر لیے جائیں تو اس حسنی کو سلطان وراد کہتی ہیں میں نے کبھی علم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کسی حیثیت میں اور نہ اپنے عمل پر نادمو فر کبھی نہیں کیا شاعری کی ابتداء لڑکپن میں کی اور پیریڈی سے شروع کی پیریڈی کا اردو ترجمہ اس جہل کو نہیں آتا علامہ اقبال نے فرمایا ہے چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہیں بطن سارا جہاں ہمارا اور تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جہاں ہوئے ہیں اور خنجر حلال کا ہے قومی نشاہ ہمارا پیریڈی کی ہے لڑکپن میں انچائی چھٹپنے میں کہ رہنے کو ایک مقام بھی رہنے کو ایک مقام بھی ملتا نہیں ہے ہم کو مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور گو مارنے سے گو مارنے سے مکھی مرتی نہیں ہے ہم سے خنجر حلال کا ہے قومی نشاہ ہمارا اس کے بعد حضل کی طرف متوجہ ہوئے تو سلطان ہے تکبر جھاگتا رہے اکر کر مل ہر ایک پیرو جوان سے پھر غزل کی طرف آئے اور غزل دونوں طرح کی کہیں عدبی بھی کہیں اور سیاسی بھی کہیں اسی ہے کہ آج کل تو غزل رہی نہیں صرف سیاست رہ گئی ہے بلا یہ دست نازک قبلہ آپ سے دات چاہوں گا بلا یہ دست نازک اور جفا کی یہ تعمت ان پر رکھی ہے یہ تعمت ان پر رکھی انتہا کی دورِ حاضر میں سیاسی شعر ہے دورِ حاضر میں کہے کلمہِ حق پیشِ امام دورِ حاضر میں کہے کلمہِ حق پیشِ امام سر پھرا کوئی نہیں بس وہی سلطان ہوگا اسی کی دہائی میں مدہ کی طرح رجوعہ والحمداللہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ مرتتم تک جاری رہے گی قبل اس کے کہ کچھ شعر سناؤں جنابِ مستطاب گردوں قباب عزت محب سید تلویز حسین صاحب نے زحمت فرمائی اور خطاب فرمانے کے لئے ہاں تشریف لائے ان کا ذاتی طور پر مشکور ہوں وفضیلت الشیخ صلاح بسری خیر الخطابہ دام فیودکم اللہ یزید اکبر خیر اور اسی کے ساتھ اس ادارے کے ٹرسٹیز جوانسال اجاز صاحب فیض صاحب رضا عدر نشید علی اختر اور پچھلی انتظامیہ میں بھی اور پھر ہمارے پیارے پیارے سامعین سب کا فردن فردن شکر گزار ہوں کسی کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے اس چھت کے نیچے اس چھت کے نیچے صرف ایک شرط ہے کہ آپ محب بہلے بہت ہوں اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں ہے جن دو کتابوں کہ آپ کو جب انشاءاللہ یہ تقسیم کریں گے عابد بھائی میرے میرے محسین میرے دوست میرے حبیب تو اس میں دو آدمیوں کے نام محمد علی امری صاحب اور مفتی احمد علی صاحب کیوں ان کا نام رکھا گیا ہے محمد علی امری صاحب سعودی عرب میں تقریباً سعودی عرب کے حساب سے سو سالوں رفعی ورنہاں ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی مگر سعودی گورمن تسلیم نہیں کرتی اس پر وہاں سارٹیفکیٹ نہیں ہوتے تو جب کاؤ پروڈیوز کرسکے اس لئے انہیں نے مان لیا اسے تو انہیں نے پانچ بادشاہ اپنی زندگی میں دیکھے اور ان سب وہ ساری صحابتیں سہیں جو لوگ کبھی سہرہ دیکھا ہے اٹلیس فلم میں دیکھا ہو ڈیزرٹ دیکھا ہو میدان بیابو گیا دیکھا ہو وہ سمجھ سکتے ہیں سہرہ کسے کہتے ہیں انہیں ان کے گھر سے اٹھایا پولیس نے اور روب الخالی امٹی کوارٹر سعودی عرب میں جا کے ہیلیکاپٹر سے ڈراب کر دیا جہاں گھٹنے گھٹنے ریت میں آدمی دس جائے گا واپس کیسے آئے گا وہیں ریت میں فس کے مر جائے گا ٹھیک ہے یہ واقعہ اثر کے بعد کا ہے اور یہ سعودی عرب کی اثر ہے ہم لوگ کی اثر نہیں جو زور کے ساتھ پڑھ لی جائے سمجھ گیا آپ تو اثر کے بعد مغرب کی نماز جماعت سے مدینے میں پڑھا رہے تھے ریاض اور سعودی عرب کا فاصلہ جہاں گرہا تھا چودہ سو کلومیٹر ہے ائرکرافٹ سے بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا اور مدینے کی نماز انہیں نے با جماعت پڑھائی ہے اپنے گھر پر جب لوگ نماز پڑھا کے نکلے لوگ دنگ ہو گئے جو لوگ امام زمانہ کے قائل نہیں ہیں ان کی زندگی مجسم ان کی نسرت تھی اور میں خود ان سے ملا ہوں دیکھا ہوں ایسا باعمل انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے دوسرے مفتی احمد علی صاحب قبلہ کے والد بھی لکھنو کے پڑھے میں لکھنو میں تین ایسے علماء گزرے جنہیں نے تین مدرسے قائم کیے سلطان ان مزارس مدرسات الوائزین اور نازمیاں اللہ ان کے بانیان کو جزا خیر دے نازمیاں کے بانی تھے مفتی احمد علی صاحب بانی نہیں سیکنڈ بانی تھے مفتی احمد علی صاحب اور سادگی کا ان کے عالم یہ تھا کہ کبھی مزے کا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ اگر غلطی سے گھر میں مزے کا پک گیا تو اس میں نمک ڈال دیتے تھے کہتے تھے زندہ رہنے کے لئے کھاتا ہوں نفس پرستی کے لئے نہیں کھاتا ہوں کہنا ہے علی جو کی روٹی کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا ہوں اسے عالم کہتی عامل ہے جب ان کا انتقال ہوا تو میرے علم میں نہیں ہے ہو سکتا ہے قبلہ ہو شیخ بسیری جانتے ہوں جب ان کا انتقال ہوا تو غسال نے انکار کر دیا غسل دینے سے کہا اس پاک بدن کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ جو لوگ غسل دیتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورا بدن آپ کو دھونا ہوتا ہے ان کا عامل کے بدن کو ہاتھ نہیں دریا کنارے خیمہ لگایا گیا اور غوتا خور بلا گیا غسل اعتماسی دیا گیا دریا میں تین دفعہ ڈبو کے کپڑے پنا کے اور پھر ان کو شامیانے میں کفن دیا گیا تو ایسا عالم ہندو ان کے جنازے میں زیادہ تھے سنی زیادہ تھے شیعوں کی تعداد نظبتاً بہت کم تھی چالیس ہزار سو پر شیعہ ماتوی دستہ تھا ان کے آگے یہ وہ عالم تھے جنہیں بلا تقصی سے مذہب و ملت سب مانتے تھے اور جب سن پیسٹ کی جنگ ہوئی تو ہمارا سفیر یہ آپ لوگوں لئے بتا رہا ہوں کہ ایسے عالم ابھی شیعوں میں زندہ ہیں ہمارا سفیر انڈیا میں میارشہ دوسائن ہاؤس ارسٹ ہو گئے جب تک معاہدہ تاشکنیوہ در جنوری 66 کو ہوا تو چھوٹے ہو اور انڈیا کا سفیر یہاں ہو گیا اس دوران اسی جنگ کے فوراں بعد میرے وارد کا انتقال ہوا وہ تازیت کے لئے آئے لکھنو کی رسم کے مطابق سفیری نہیں ہے ویزا کیسا جب انہیں نے خواہد ظاہر کی تو انڈیا گورنمنٹ نے کہا کہ آپ عام شہری نہیں ہیں آپ اس سیاسی لڑائی دنگے سے بہت بلند ہیں آپ جائیے آپ کو کون روک رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ تشریف لائیے آپ کو ویزے کی کیا ضرورت ہے آپ ان تمام رسومات سے بہت بلند ہیں اور وہ ایسے عالم تھے کہ مرتے دمتا کبھی حال میں انتقال ہوا ہے ان کی بیوی کے ہر سال جاتے تھے اور شرہ محرم کربلا میں بسر کرتے تھے ان کی بیوی کے پاسپورٹ پر تصویر نہیں تھی کہتے تھے تصویر دیکھو یا احمد بھی ہو دیکھو میں نہیں تصویر نہیں تھی اس پر لکھا تھا اردو میں لکھا تھا پردہ نشین بس تو ایسے عالم زندہ ہیں جن کا انڈین گورنمنٹ احترام کرتی عراقی گورنمنٹ احترام کرتی پاکستانی گورنمنٹ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے پاسپورٹ ہے جس پر نام لکھا ہے افسر بیگم وہ آری داری کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں ان کا استثناء ہے بھئی یہ لوگ تو ایسے باما لوگ تھے ان کے نام سے کتاب رکھی گئی اچھا بہرحال قافی حضور ملعبہ فرمائیں احمد سے سنے آپ حدیث سقلین احمد سے سنے آپ حدیث سقلین حیدر سے سنے خیبر و خندق و ہنین کربل کا سنائیں گے زہر ابن قین اور شام کا بتلائیں گے زینب و زین اور شیر کی صورت میں مدہ ہے کیا چیز آئے ہیں یہ بتلانے کو تلمیز ہسنے بڑاپا آ رہا ہے آ گیا ہے میرے آساب پر وہ چھا گیا ہے ارے زینی کی اسا یہ آپ رکھیں میرا مشکل کشا وہ آ گیا ہے زینی کی زینی کی اسا یہ آپ رکھیں میرا مشکل کشا وہ آ گیا ہے حقیقت حال بیان کر رہا ہوں علی کو آپ پکاریں بلکل پکاریں علی کو آپ پکاریں بلائیں آپ انہیں علی کو آپ پکاریں بلائیں آپ انہیں میری مدد کے لیے خود ثبوت اور آب آیا نارے ہیدری نارے ہیدری علی کو آپ پکاریں بلائیں آپ انہیں اور میری مدد کے لیے خود سے بو تراب آیا وہ میری عمر کو دیکھے ہیں پھر عباس سلطان وہ میری عمر کو دیکھے ہیں پھر عباس سلطان اور میرے کلام کو دیکھیں گے پھر شباب آیا مصافر کالیمہ میں رضا کی نزوت سے مصافروں کی زمانت میرا امام رضا ہائے ان کے ہاتھ میں سب کی زمام کہتا ہوں ہارنس کنٹرول لگام زمام کے ترجمہ کر دیا بچوں کے لیے مصافروں کی زمانت میرا امام رضا ہائے ان کے ہاتھ میں سب کی زمام کہتا ہوں اور مصیبتوں میں مصیبتوں میں پکارا تو کیا کمال کیا مسیبتوں میں پکارا تو کیا کمال کیا میں رہتوں میں بھی ان کو امام کہتا ہوں سبان اللہ سبان اللہ زبا میٹھی ہے میری خون میٹھا ہو گیا میرا زبا میٹھی ہے میری خون میٹھا ہو گیا میرا میں میٹھی بات کرتا میں میٹھی بات کرتا ہوں نبی کا ذکر کرتا ہوں سبان اللہ اور میری دنیا محمد ہے میری اخری محمد ہے یہاں رہتا تو ہوں لیکن وہاں کی فکر کرتا ہوں سبان اللہ سبان اللہ قبل اس کے کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں یہ جو کتابیں بنی ہیں گھر کسے کہتے ہیں شار دیواری ایتیں کھڑی کرنا آر سی سی کیوں لکڑی کیوں کسی طرح کی اسے گھر نہیں کہتے ہیں گھر کہتے ہیں گھر گھر والوں سے ہوتا ہے اگر گھر والے نہ ہوں تو وہ ویرانہ کہلاتا ہے جو کتابیں چھپی ہیں اس میں بلا شباہ میرے بچوں شامل رہے اور مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا باوجود اپنے اپنے انگیجمنٹس کے اور اس میں سب سے بڑی سابرا میری بیوی ہیں جو میرے ساتھ آرات پر شامل رہی اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے یہاں ایک نفر شاید پڑا تھا مرکزی خیال صرف حضور کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور آگے نہیں مرکزی خیال ہے کہ بہت مشہور منوس زیاء اللہ کوئی مصرہ پسند آیا تھا یہ سب تمہارا کرمہ آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے نہ کوئی چلیقہ ہے منوس تو اردو میری اردو کمزور ہے اگر اس کی کوئی سپرلیٹیو ڈگری ہوتی تو وہ اس پر فائز تھا تو نہ کچھ سلیقہ ہے آردو کا نہ بندگی میری بندگی ہے تو عرض کی حضور کہ جو با تک تک بنی ہوئی ہے وہ حشر میں بھی بنائے رکھنا جو با تک تک بنی ہوئی ہے وہ حشر میں بھی بنائے رکھنا جو درپا اپنے بلالیا ہے وہ حشر میں بھی نبائے رکھنا جو جود و بخشش یہاں ہے جاری جو جود و بخشش یہاں ہے جاری وہاں بھی دریا بہائے رکھنا جو نیک بندوں کو دے رہے ہو وہ جامِ کاؤسر بڑائے رکھنا میں مستحق ہوں میں مستحق ہوں گمان کب ہے نہ فعل اچھا نہ قول سچا ارے کریم آقا شفیع محشر گناہ میرے چھپا رکھنا نہ میں دائے دیکھوں نہ میں بائے دیکھوں میری ہو نگاہ تیرے نقش پا پاپر تو جہاں گیا وہاں میں بھی جاؤں اسی سیدھی راہ پر چلائے رکھنا کوئی سٹیٹ رنوے نہیں ہے کوئی ہائیوے نہیں ہے ٹو سیونٹی انٹر سٹیٹ نہیں کچھ نہیں جس پر رسول اللہ چلے آئے وہ بس رستہ ہے واحد تیری جسدو تیری عارض تیری فکر تیری طلب رہے ہیں وہ جو نیم کش وہ جو دل نشی وہی تیر دل میں چوبائے رکھنا یہ جو ساز اسامہ جمع کیا ہے کیا آخر اپنا یقین نہیں ہے یہ ذات اپنا جو رکھ رہے ہو یہ ذات بس لئے سرائے رکھنا بشر تھے بے شک بشر تھے بے شک خدا نہیں تھے بشر تھے بے شک خدا نہیں تھے مگر وہ نیمت تھے این رحمت ہمارے جیسے جو کہہ رہے ہو تو ان کی صورت بنائے رکھنا ہمارے جیسے جو کہہ رہے ہو افسوس یہ کہ بشر کے معنی جو لوگ عربی بولتے ہونے بھی نہیں معلوم قبلہ بیٹھے بتا دیں میرے جیسے بشر اسکلیٹن کو کہتے ہیں ڈھاچے کو کہتے ہیں فیزیک کو کہتے ہیں انسان کی لفظ نہیں استعمال کی نابد کی لفظ استعمال کی قرآن شریف کی آیت ہے کہ ہم نے اس لئے تمہیں بشر بنا کے بھیجا کہ زمین پہ بشر آباد ہے اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے اب آپ اسے بسکوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر تھے مگر کس درجے پتے ہیں یہ تو بتائیے آپ ہمارے جیسے جو کہہ رہے ہو تو ان کی صورت بنائے رکھنا اور یہ بغض احمد جو کر رہے ہو کہ میرے جیسے تھے بس پیمبر یہاں بھی لانت برس رہی ہے وہاں بھی جنت گواہ رکھنا یہ درگا تیری یہ تیرے مدہ یہ تیرے سامن خطیب تیرا یہ منتظر تیرے لطف کے ہیں قہر سے اپنے بچائے رکھنا اور جو سوزے دل سے سنا رہے ہو قصیدہ ان کا وہ جاری رکھنا وہاں جو موقع ملے کبھی بھی تو سر کو اپنے جھکائے رکھنا اور ہر ایک محفل میں ہر ایک محفل میں مغدر بھر جو نات پلتے رہے ہو سلطہ ہے نات قربت کا ایک وسیلہ ہے نات قربت کا ایک وسیلہ وہاں بھی محفل سجائے رکھنا آپ سب اگر آپ کا دل سے مشکور ہوں تہہ دل سے مشکور ہوں پروردگار عالم میں ہمیشہ دعا سے شروع کرتا ہوں جہاں بھی پڑھتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا اگر دعا نہیں کروں آج امدن دعا بعد میں دیئے پروردگار عالم جن لوگوں نے اس بارگاہ کی بنیاد رکھی اس کا انتظام اور انسرام کرتے ہیں اس میں خطبہ علماء ذاکرین بلاتے ہیں کسی طرح سے دامے درمے سخنے شریک ہوتے ہیں سمات فرماتے ہیں پروردگار عالم ان سب کو ہر بلہ آفت سے محفوظ فرماؤں پروردگار عالم ان کے رسک میں برکت عطا فرماؤں پروردگار عالم گرہان سغیرہ ان کے بغش دے اور گرہان کبیرہ سے انہیں دور فرماؤں اس سغیر کو بھی بغش دے اب میں بسد عدی